سلام علیکم میں ہوں رکیہ آپ دیکھ رہے ہیں پیاری رکیہ کا کچن تو سبوے کے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں چاکلٹ چپ کوکیز وہ کیسے بنتے ہیں آج ہی کلاس بڑی ڈیٹیل میں ہیں اور آپ لوگوں کو آج ہی کلاس میں بہت مزا آنے والا ہے بہت یونیک بہت اچھی بہت آسان سی ریسپی اور کتنے گرام کا ہوگا پیرا ہم کوکیز کتنے گرام کی لیں گے ہم کتنے میں سیل کریں گے اور اس کی دو کو ہم لوگ نے کیسے فروزن تین منھ تک کرنا ہے باہر سٹور کتنے مہینوں تک کر سکتے ہیں کیسے کرنا ہے مطلب اے ٹو زی ڈیٹیل دینے والی ہوں تاکہ یہ ایک بڑا بیچ ہے جو میں بنا رہی ہوں یہ بہت سارے ڈیفرنٹ فلیور آپ کے ساتھ تقریباً آٹ سے دس فلیور میں شیئر کر رہی ہوں کیونکہ مجھے دینے تھے تین چا سے چار فلیور اور پانچ فلیور ساری پانچ فلیور دینے تھے باقی میں نے کہا چلے باقی بھی بنا کر آپ لوگ کے ساتھ ایک ڈیٹیل ریسپی شیئر کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آ جاتے ہیں بٹر اور میں نے بٹر کو سرچ کر کے سرچ کر کر کے جو مجھے ملا الحمدللہ بہت زبردست ہے اچھا ساتھ سو رپے کیجی بھی ہے آٹھ سو رپے کیجی بھی ہے اس سے بڑھ کر اچھے والا پندرہ سو رپے کیجی اور اس کا جو نمبر ہے میں اپنے وٹس اپ چینل پہ بھی لگا دوں گی اس کا نمبر ہے آپ لوگ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بٹر لیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ انڈے لیا ہے انڈے بہت چنے چنے سے تھے تو میں نے تین انڈے لیا ہے ادھروایس اس ریسپی میں آپ لوگ دو 45-50-50 گرام کا آپ لوگ دو انڈے لے سکتے ہوں یہ ہمارے پاس ہے براؤن شوگر میں زیادہ تر براؤن شوگر سے نئی بناتی ہوں اور یہ ہے وائٹ شوگر کاسٹر شوگر باریک چینی اچھا براؤن شوگر سے اچھا نا گھڑ کے ساتھ بنتے ہیں آپ یقین کریں جو شکر اور گھڑ ہوتی نا گھڑ کو آپ نے پیس لینا اتنی مزیدار کوکیز بنتے ہیں میرے کسٹومرز کو تو بہت پسند ہوتے ہیں آج جو تھا نا گھڑ ختم ہو گیا تھا کیونکہ ہم چائے میں بھی وہی ڈالتے ہیں وہ ختم ہو گیا تھا اچھا اس کے اندر ہے میدہ سالٹ اور بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوڈا دونوں چیزیں میں ایڈ کرتی ہوں ریزن کیا آگے چل کے بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے ڈرائے انگیریانٹس کو اچھے طرح سے میکس کر لینا ہے ٹھیک ہے سائیڈ پہ رکھ لیا اب کیا کیا ہم نے لے لیا ہے یہاں پر بٹر اور بٹر یقین کریں جو آپ ٹی کےکس وغیرہ بناتے ہیں جن کو عادت ہو جاتے ہیں میرے کسٹومرز کو یا ہم گھر میں جو ان کو بٹر کے لاوہ پھر تیل والے پسند نہیں آتے ہیں تو آپ لوگ اگر کم رینج کے اندر اچھی کوالٹی کا بٹر لینا چاہتے ہیں تو دسکرپشن بوکس میں نمبر مل جائے گا اور یہ پروموشن نہیں ہے میں نے خود ذاتی یوز کیا اور مجھے بہت اچھا لگا خاص اور میں بٹر کیم بنا رہی تھی اس میں بھی آؤٹلاس ریزلٹ رہا ہے آپ لوگ بائے کرنا چاہیں تو کر لیں اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ لوگ کسی بھی کمپنی کا بٹر لے سکتے ہیں اس کا الڈرنیٹ پہ آپ لوگ شورٹننگ تو لے سکتے ہیں اور ٹیسٹ چینج ہو جائے گا اوئل وغیرہ یوز نہیں کرنا اس ریسپی پہ آپ نے شوگر دونوں ترہ کی شوگر ایٹ کر دی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے آدھا مینٹ بیٹ کرنا ہے پہلے تو شوگر کو اور آپ نے بٹر کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے تقریباً ڈیڑھ سے دو مینٹ اگر نہیں ہینڈ وکس سے کر رہے ہو اس سے بھی ہو جائے گا لیکن یہ بیچ میں تھوڑا بڑا بنا رہی ہوں ٹھیک ہے اس لئے میں نے اس کو تھوڑا سا بیٹر کا یوز کیا ہینڈ وکس کی ریسپی بڑی آسان ریسپی اچھا چھوٹی چھوٹی ریسپی میرے پاس جو نا چوکلیٹ چیپ کوکیز کے تین ریسپیز ہیں ڈیفرنٹ تو تینوں میتھر انشاءاللہ سکھاؤں گی ابھی مجھے بڑا بیچ بنانا تھا اور ڈیفرنٹ بنانی تھی وہ سے کھاتی ہوں تو یہاں پر آپ نے جب بیٹ کر لیا ڈیٹ سے دو منٹ اس کے بعد آپ نے ایک ایک انڈائیٹ کرنا ہے ہر انڈے کو آدھا منٹ بیٹ کرنا ہے تو ڈیٹ منٹ تک بیٹ کیا میں نے اس کو ٹھیک ہے اگر دو انڈے ہوں گے تو ایک منٹ میں بیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ نے ڈرائن گینرز کو ہاتھوں والا اپشن بلکل بیٹھر ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا اٹ کرو کے ہم نے جو انڈے کے ساتھ بٹر کو فلوفی کیا ہے تو اسی طرح رہنا چاہیے اچھا انڈے جو تھے وہ میں نے فریج سے نکال لیتے جس پانچ منٹ تو انڈے تھے جو بٹر تھا وہ روم ٹیمپریچر کر نہیں تھا وہ بھی فریج سے نکلاوا تھا پانچ منٹ پہلے ہلکا پلکا تھنڈا ہونا چاہیے بلکل روم ٹیمپریچر پر نہیں ہونا چاہیے کچھ ریسیپی میں ہم لوگ بٹر کو ملٹ کر کے یوز کرتے ہیں ساری ریسیپیز شیئر کروں گی آپ کو ساتھ ٹھیک ہے اچھا یہ جو سببے بے کوکیز ملتی ہیں کس گرام کیوتی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں اب میں نے کیا کیا لائٹ چلی گئی یہاں پر تو میں نے کیا کیا اس کو 4 پارٹ میں ڈیوائیڈ کی اور باقی آپ کو ساری چیزیں جو بتاؤں گی تو دھائی دھائی 100 گرام نہیں 265 265 یا 270 تک ہو گئی تھی اور میں نے اس کو کلنگ ریپ کیا اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیا لائٹ نہیں تھی فریز بان تھا ادر وائس میں سے فریز میں رکھ دیتی ٹھیک ہے ریسپی ہے وہ آپ کو ڈسکیپشن باکس میں مل جائے گی اور ریٹن میں بھی مل جائے گی آپ کو ٹھیک ہے اچھا اسو سیٹ کرتے ہیں سیٹ کے بغیر کبھی بھی آپ کی چوکلٹ چپ کوکیز اچھی نہیں بنتی ہیں میدہ آپ نے اچھی کوالیٹی کا لینا ہے ٹھیک ہے لو کوالیٹی کا میدہ یوز نہیں کرنا آپ نے اور جو بیکنگ سوڈا ہے اس کا بہت خیال رکھنا ہے اچھی کوالیٹی کا بیکنگ سوڈا لینا ہے اب یہاں پر تقریباً پچیس منٹ گزر گئے تھے اب میں نے اس کو نکالا اب میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گی ہم اس پر ویرییشنز کیسے کیسے کریں گے اچھا یہاں پر کیا کیا ہے 2 تی سپون اویل لے لیا اس کے اندر میں نے چوکلٹ چپ ایٹ کر دی اگر آپ چوکلٹ چپ اچھا ٹیسٹ نہیں دے رہی ہے ٹھیک ہو گیا اب سیکنڈ والے کے اندر میں نے کیا کیا 1 تی سپون اویل ایٹ کیا اس کے اندر میں نے کوکو پاورڈر ایٹ کیا 1.5 تی سپون ملک ایٹ کیا روم ٹیمپریچر کا چوکلٹ چپ یا چوکلٹ چنگز ٹھیک ہے چوکلٹ چپ کوکیز ہو جائے گی اگر آپ چوکلٹ چپ ایٹ کرو گے اچھے طریقے سے اچھے کوکو پاورڈر یوز کرنا اچھے کوکو پاورڈر یوز کرنا آپ کو کوئی سا بھی یوز کر سکتے اچھا پھر دو کو میں نے ہاف پورشن لے لیا جو ہم لوگ نے 270 گرام لیا تھا اس کا میں نے ہاف لے لیا تھوڑی چوکلٹ اور تھوڑی سے جو ہے نا میں نے ونیلا کوکیز جو ہوتی میں نے ونیلا ایسنس بھی آئٹ کیا ٹھیک ہے 1 تی سپون اور میں نے بچر کے ساتھ ہی آئٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے اب اس کے اندر آئل آئٹ کیا اور وینیگر اب ہم بنا رہے ہیں ریڈ ویلویٹ کوکیز اس کے اندر لیمن جوز بھی جائے گا آپ لوگ نارمل والا لیمن جوز گھر کا بھی سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے اندر آئل بھی جائے گا وائی چوکلٹ چپ جائیں گی اور ریڈ کلر جائے گا ساتھ میں تھوڑا سا کوکو پاوڈر جائے گا اچھے سے مکس کرو کہ یہ ہماری ریڈ ویلویٹ کوکیز بن جائیں گی ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس طرح سے اپنی مرضی سے ویریشنز کر سکتے ہو ساری میں ڈسکرپشن بکس میں بھی آپ کو ڈیٹیل میں لکھ دوں گی اب جو سبوے والے وہ 75 سے 80 گرام کی ایک کوکیز بناتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے میں جو بنا رہی وہ 80 گرام تک اور 100 گرام تک ہی بنا رہی ہوں ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں نے سپنکلز ایڈ کر دیا تھوڑی سی چوکلیٹ چپ ایڈ کر دیں گی آپ کے اپنی مرضی سپنکلز بڑے اچھے لگتے ہیں کوشش کیا کریں جتنی بھی آپ لوگ کوکیز بنائیں گی اس کے اوپر ٹاپنگ بڑی اچھی دیا کریں اس سے لک بڑا ایلیگنٹ بڑا پیارا اور بڑا مزی کا لگتا ہے اس کے اندر میں نے دیزینیٹڈ کوکونٹ ایڈ کر دیا اور اس کے اوپر میں کوکونٹ سے کوٹ کر دوں گی آپ لوگ اس کے اندر فیلنگ بھی لگا سکتے ہیں اچھا جتنی بھی فیلنگ آپ لوگ لگاؤ گے اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جتنی بھی فیلنگ ایڈ کرو گی وہ آپ نے فریز کر دیں گے پہلے وہ جمی بھی ہونی چاہیے تقریباً یہاں پر جائے گی ہاف آف ٹیبل اسپون فیلنگ ہر ایک میں یہاں پر جو فیلنگ یہ نا ایک تو میں وائی چوکلیٹ شپ والی بنا رہی ہوں اچھا فیلنگ کے اندر میں نے کیا کیا ریڈ ویلویٹ دیکھ لیں آپ اس کے اندر جو ہے نا آپ لوگ پینٹ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں بڑا مزی کا پینٹ بٹر کے ساتھ لگتا ہے اچھا پینٹ بٹر اگر آپ اٹ کریں گے تو ہاف آف ٹیبل اسپون ہی جائے گا ان کو نکال کر آپ لوگ کسی پلیٹ میں رکھتے جیے گا جتنی بھی آپ لوگ فلیور اس کے اندر ڈال رہے ہیں اور اس کو فریزر میں رکھتے جیے گا تاکہ وہ جم جائے ٹھیک ہے کوکیز کا مین یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو فریز کر کے ہی بیک کرنا ہوتا ہے اچھا کی فیلنگ کر لیں آپ اس کے اندر سپرنکل کیجے گا اس کا ٹیسٹ اتنا کوئی مزے کھاتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ رسیپی آپ لوگ بڑی ضرور لگ رہی ہوگی لیکن ڈیفرنٹ آپ لوگ آئیڈیاز میل رہوں گے کہ ہم لوگ کس طرح سے ویریشن کر سکتے ہیں مین پوائنٹ آپ کو بتا دوں جب بھی آپ نے کوکیز کو بیک کرنا ہے تو آپ نے فریزر سے نکال کر اور تیس تھری ڈییز تک اس کو باہی روم ٹیبریچر پہ رکھیں گے ڈاک چوکلیٹ جو تھی ڈبل چوکلیٹ بنا لیں مطلب اس کے اندر بھی چوکلیٹ ہے اس کے اوپر بھی چوکلیٹ ہے تو وہ ڈبل چوکلیٹ ہو جاتا ہے یہ سیمپل ڈبل چوکلیٹ کے ساتھ میں نے چوکلیٹ چپ بھی ایک اکسر کیا ہوتا ہے سب کو چوکلیٹ چپ نہیں مل رہو تھے اچھا میں نے سکوٹ آیا اور دو گھنٹے کے لئے فریز کر دیا تھا میں اور کام کر رہی تھی اور دو گھنٹے کے لئے فریز کر دیا اب اس کے کر دیا بہت بہت روڈ رکھے تھے ٹھیک مجھے ہلکی سی چاہیے اگر آپ لوگوں گوئی سا گوئی سا ٹیک چاہیے پڑے دس سے آرہ مینٹ اور ڈیپین آرہ آون 15 دس مینٹ پہلے پر آرہ ڈیپین کھنٹے کامپنی کی چاکلیت کشی بریند چوکیز ڈیو Что آج رو ڈیو سکس کا جو ہے نا وہ دیتی ہے 1100 میں ٹھیک ہے 1100 میں اس کا سائز الحمدللہ بہت بڑا ہے 80 سے 100 گرام کا ہے اس کا سائز ٹھیک ہے اور چوکلیٹ بہت زیادہ ایڈ ہوئی چوکلیٹ چپ ایڈ کیوئے اور یہ ڈاک چوکلیٹ چنگز اس میں ایڈ کیے میں ہیں یا ملک چوکلیٹ چنگز بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ تو الحمدللہ سے یہ بہت اچھا اس میں آپ بیج بنا سکتے ہیں 12 کا بھی تو آپ اس کو ڈبل کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا جو چیز نہیں سمجھ آرہی وہ مجھ سے پوچھ لیجئے گا کومنٹس میں اللہ حافظ